ایمان بررسول اللہ تعالی فرمارا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ایمان لانے کے بعد پہلا کام رسول کی تعظیم و توقیل یعنی وہ ہر وہ تعظیم جو جائز ہے وہ نبی کے لئے کی جائے گی ہمارے ہاں سجدہ تعظیمی جائز نہیں پہلی شریعتوں میں جائز تھا سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لئے کسی اور کو کریں گے تو شیر ہوگا سجدہ تعظیمی حرام ہے کوئی کر لے گا تو یعنی کہ مشرق ہو جائے گا کناگار کناگار لیکن وہ جائز نہیں صحابہ کرام نے اجازت مانگی اس کا مطلب انہوں نے سجدے کے لائق سمجھا کیا بات مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا درخت سجدہ کرتے تھے پتھر سجدہ کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تعظیم ہر وہ تعظیم جو جائز ہے وہ کی جائے گی اور ان کی شان کی کوئی حد نہیں ہے میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں ان کی شان کی کوئی حد نہیں ہے قصیدہ بردہ شریف میں بھی لیسا لہو حدن کے الفاظ ہے حد نہیں ہے سیدنا تیفور بن عیسیٰ جن کی کنیت حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی سلطان العارفین ان کا لقب عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو عارفین جمع ہو گئی یعنی اللہ والوں میں بہت بلند مقام وہ فرماتے ہیں میری روح نے ستر ہزار سال عالم ارواح میں پرواز کی مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی کیا بات سبحانہ میں اور آپ دو چار کتابیں پڑھ کے کیا کہہ سکتے ہیں بے شک ہاں وہ خدا نہیں ہے خدا کی مثل نہیں ہے بلکہ خدا کا تکڑا یا جز نہیں ہے شریک نہیں ہے برابر نہیں ہے مخلوق ہیں مگر مخلوق میں جو درجہ ان کا ہے وہ کسی اور کا ہے بے شک بے شک تو ان کی تعظیم ایمان لاتے پہلا کام یہ لازم اور اس تعظیم میں ذرا سا فرق آ جائے گا ایمان نہیں رہے گا بلکہ بات ہی ایمان کی کر رہے ہیں تو پھر ایمان کو سمجھنا تو ہے نا کہ ایمان کیا ہے میں کسی طرح بھی کوئی حلقہ لفظ کہہ دوں کسی کے لیے ناراض ہو جاتا ہے وہ شخص یقینی زور معافی مانگ لیتا ہوں معافی چاہ لیتا ہوں منانے کی کوشش کرتا ہوں کہتے ہیں زبان سے تو کہہ دیا لیکن دل میں بال آ گیا بالکل اسی طرح ہمارے ہاں یہ محاور قہابتیں ہیں اس حوالے سے دوسرے کی ناراضی دلازاری ہو جائے تو ناراضی ہو جاتی ہے یہاں تو عذابِ علیم اور عذابِ مہین کا ذکر ہے کہ جو رسول کو عیزہ پہنچائے اور تعظیم کے حوالے سے رشتے میں چچا تھا ابو لہب اس کے موں سے نامناسب لفظ نکلے پوری صورت اتری اس کی مزمت میں مزمت کے معنی برائی میں تبتیتابی لہبیم تب قرآن میں موجود ولید بن مغیرہ بہت سردار تھا بڑا مشہور مکہ مکرمہ میں بڑا جانا پہچانا باثر آدمی تھا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ نقلِ کفر کفر نباشد اس نے مجنون کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں اور اسے بد اصل کہا اللہ تعالیٰ کیا مطلب نہ رشتہ نہ مرتبہ نہ عوضہ کوئی احسیت نہیں ایمان کا اگر دعویٰ ہے تو مومن کے لیے تو بہت زیادہ احتیاط اور اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے لیے حکم الگ لیکن یہ وہ باب ہے تازیمِ رسول کا جس میں رعایت نہیں ہے بے شک اور رعایت دھوننے کا مطلب پورے نظام کو درہم برہم کرنا آپ کی ایمان کی ساری امارت ڈہ جائے ملکل تو یاد رہے ایمان بررسول ان کی تازیم بھی کرنی ہے کہیں کسی طرح بھی بے عدبی نہیں کرنی اور کوئی بے عدب یا معلوم ہو جائے اس بے عدب کی رعایت کرنا ملکل نہیں یہ بھی بے عدبی ہوگی یہ بھی گستاخی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اصول بنا دیئے گئے متفقہ اردو میں ہم جوتی کہتے ہیں چپل جوتی عربی میں نال کہتے ہیں ایک کو تو ہوتا ہے نا سپرلیٹف ڈگری ایک اس کو لو کر رہے ہیں تو کیا کہلاتی ہے وہ اس کو آپ لو گریٹ پہ لے آئیں ہمارے عربی میں اس کو تصغیر کہا جاتا ہے یعنی چھوٹا کرنا تو نال کو چھوٹا کریں گے ڈگریٹ کریں گے نعیل بن جائے گا اردو میں آپ جتڑی کہہ دیں گے عربی میں نعیل نال تھا نا لفظ تو اس کو چھوٹا کیا نعیل ہو گیا جوتی کو چھوٹا کیا جتڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نال کو اگر کوئی نعیل کہہ دے ایمان خطا یہ گستاقی شمار ہوتا ہے ان کے لباس مبارک کو حقارت سے میلہ کہہ دیا ایمان خطا اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کیوں کہ وہ مرکز ایمان ہے مہور ایمان ہے ان کی ذات بنیاد ہے جب اسی کا بھرم نہیں رکھیں گے تو اپنی پہچان کیسے کرنا ان کو ماننے کا اینام ایمان ہے اور ملا بھی انہی سے ہے اور پورے اسلام کا نظام انہی کی بطالہ ہے اس ہستی کی شان میں گفتگو کرتے ہوئے اگر ہم نے کوئی میار نہیں رکھا تو نظام کو ختم کرنا اور پھر اس کی وجہ سے پورا سسٹم آپ دیکھیں نا آمن ختم ہو جائے گا اور ایمان کا لفظ تو بنا ہی آمن سے ملکہ تو پھر ایمان کہاں رہ جائے گا تو اس معاملے میں سمجھنا ہے نہ سمجھی کی وجہ سے ہم لوگ کہہ جاتے ہیں کہ نہیں جی معاف کر دیں یا معافی کی گنجائش نہیں نہیں کیونکہ یہ نظام بگاڑ رہی ہے اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کر بیٹھے تو کیا کرے ملکل یہ بہت کسی سے ہو گئی ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کر ہوئی اور یہ کی ہے کہ ہو گئی بھول میں تو بھول میں بھی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر ہوئی ہے توبہ تو کرنی ہے یقینی طور پر اور اس توبہ سے یہ ہوگا کہ وہ توبہ اس کو اگر مسلمان کہلاتا ہے تو اس کی نماز پڑھی جائے گی جنازہ کی اس کو مسلمان کے قبرستان میں تفن کیا جائے گا بشرتے کہ توبہ کر لیں اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ کام بھی نہیں کیے جائے اللہ رکھ بس یہ متفقہ ہے یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مسلم کی یہ بات ہے یہ ایمان کی بات ہے انداللہ اللہ کے نزدیک کیا حکم ہے ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے ہم تو قوانین کے پابند ہیں وہ قابل معافی نہیں ہے کینی طور پر کیونکہ اس نے پورے نظام کو بگاڑا ہے پورے امن احمہ کو چیلنج کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب دل و جان سے ان کی تازیم کرنا جی علام صاحب گفتگو کو جاری رکھیں گے ناظرین اکرام چلتے ہیں بریک کی جانے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ